اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این وزنس اپ دنیا بر سے ہمارے تمام ویورز کو ہماری ویڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز جس کریش کا ذکر ہم کر رہے تھے پچھلے چھے سیشن سے یہاں پر تقریبا مارکٹ میں وہ چیزیں سب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں بی ٹی سی ڈومیننس اوبیسلی مارکٹ کریش ہوتے ہی سٹرونگ ہو جاتا ہے اور وہ سٹرونگ مزید ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن کیپٹلائزیشن ایک ریکارڈ حد تک گر چکی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چار سال کی سب سے لویسٹ رینج میں مارکٹ آ چکی ہے یعنی کہ سیون نائٹی ایٹھ ایٹھ ہنڈر بلین ڈالر جو مارکٹ کی ریشو تھی وہ بھی ٹوٹ گئی ہے اور یہاں پر دوستو بی ٹی سی نے اب تک کا سب سے بڑا لو لگا دیا ہے سولہ ہزار پانچ سو پندرہ کا اور یہاں پر مارکٹ اس کی ریکارڈ کر گئی ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو میں آپ کو اس کا سپورٹ لیول بتا رہا ہوں جو نیا بنا تھا پچھلے دنوں سولہ ہزار پانچ سو ستر وہاں پر بی ٹی سی ایکیوریٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورچنیٹلی اس وقت لائی ویڈیو بناتے ہوئے یہ لیول مجھے دیکھنے کو گل رہے ہیں تو آپ کو میں مزید اچھے سے گائیڈ کر سکتا ہوں اس وقت ایتھیریم بھی اپنی بلکل ویکر زون پر آکے کھڑا ہے مارکٹ کے کریش ہونے کے چانسز مکمل ہو چکے ہیں جو اب تک سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے وہ پھر سے آرڈ کوئن میں اس کی ویکنس کو شو کر رہی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بی این بی ٹوکن کی جو صبح کی مارکٹ سے لے کے اب تک مسلسل اس کے پرائز گر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو فورٹی سکس ٹو فورٹی ایٹ سے گرتا ہوا یہ ٹوکن اس وقت ٹو فورٹی ٹو پر آ چکا ہے چھے ڈالرس میں کمی ہوئی ہے مومنٹ تھی جس ون ٹائم اس نے دوستو ٹو فورٹی کو ٹچ کرنے کے بعد ٹو فورٹی ٹو پر آنے کی گستا ہی کی سو ابھی بی این بی کی جو سپورٹ ہے وہ اسی لیول پہ ہے اور بی این بی بھی یہاں پر کچھ سلو پن کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اسے دوبارہ یوٹلائز کرنے کے لیے ہم احتیاطاً آپ سے ایک سپورٹ شیئر کریں گے ٹو 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 فورٹی ایٹ دو سو اٹھائی سے دو سو اٹھالیس کے درمیان یہاں پر بی این بی کی سپورٹ اینڈ ریزسنس رہ سکتی ہے اور ہمیں یہاں پر مارکٹ کے بڑے کریش کے لیے بلکل تیاری اپنے مائن میں رکھنی چاہیے جو دوست یہاں پر فیوچر ٹریڈ وغیرہ کرتے ہیں انہیں بہت زیادہ احتیاط بڑھتی ہوگی مارکٹ میں پومپ ایڈم تیزی سے دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد اوبیسلی کارڈینو چھبیس سیٹ سے بھی نکل کے دوستو پچیس سیٹ میں تیزی سے بڑھا ہے اور ایکس آر پی بھی تھرٹی سیون کے لیول سے نکل کے تھرٹی تھری میں آ چکا ہے مطبکہ فنڈامیلٹر سٹرونگ کوئنس میں ان کی ویلیو تیزی سے گرتی چلی جا رہی ہے اور پولیگون میٹک کو ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ یہ ایٹی سینٹ سے اب یہ سیونٹی سینٹ سیونٹ پہ آ چکا ہے مزید ہم دیکھ رہے ہیں شیبہ اینو جو پومپ کر چکا تھا وہ اب کے آٹھ سے نو بلینڈ ڈالر کی گیپ کے بعد شیبہ اینو بھی آلڈسٹ سپورٹ پہ آ رہا ہے تو دوستو شیبہ اینو کو یہاں پر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے فائیو زیرو ایٹی پہ ٹھیک ہے ہم اس میں سے ایک اچھی پروفٹ پہلے ہی نکال چکے ہیں سو یہاں پر سولانہ یونی سویپ کے پرائز دوستو اس مارکٹ کے اکورڈنگ بہت زیادہ ڈاؤن فال ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ والیم ڈائریکٹلی ہٹ ہی بڑے ٹوکنز کو کر رہا ہے اب ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ ٹون پہلی دفعہ دوستو مارکٹ میں اس کے پرائز کم ہوئے ہم اسے ٹون کو اپن کریں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے سیشن میں ٹو ایٹی کو یعنی کہ ٹو پوائنٹ ایٹی کو ٹچ کرنے کے بعد مسلسل یہاں پر ٹون کوئن کی پرائز میں بھی کمی ہوئی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹون ابھی مزید گرے گا قریب ٹو پوائنٹ زیرو فائف کا لو لگا سکتا ہے ٹو پوائنٹ ٹین تک کی اس میں انٹری صرف سمجھ میں آتی ہے یہی اس کی اورلٹ سپورٹ تھی اور میکس ریزسٹنس ہو سکتی ہے ٹو پوائنٹ سکس ٹی کی اب یہ ایسا تو ممکن نہیں کہ یہ اچانک سے دوبارہ ٹو پوائنٹ ایٹی پہ چلا جائے تھوڑا سا دشوار ہوگا لیکن فائدے مند رہے گا ایک سام آر کی صورتحال میں دوستو ہم دیکھیں تو ٹونٹی سنٹ کی کمی ہوئی ہے فردر ڈیٹیل میں بی سی ایچ مزید ڈو ڈالر یعنی کے ٹو ڈالر گر چکا ہے بی سی ایچ کو بھی یہاں پر یوٹلائز نہیں کیا جائے گا دوستو کیونکہ ان کے لیولز جو ہیں وہ اب ریکور کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لے سکتے ہیں کیونٹی جیسا مصبوط ٹوکن بھی کائز یہاں پر اپنے اب تک کے سب سے بڑے لو پر آ چکا ہے ون او فور یہ اس کا پچھلے تین ماہ کا سب سے بڑا لو ہے تو کیونٹی کو فوری طور پر اگر آپ یوٹلائز کرنا چاہیں گے تو وہ ہوگی اس کی سپورٹ نائنٹی ڈالر نووے ڈالر کی نووے پہ اس کی بائنگ آپ کو ایکزٹ دے سکتی ہے نائنٹی فور پہ ادن ادر ہوائز اس میں ابھی ٹریڈ جو ہے وہ حامفل ثابت ہو سکتی ہے فلم میں دوستو اکتیس سیٹ کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے یہ بہت گریشنگ سین بن رہا ہے مارکٹ کے لیے کہ سٹرونگر کوئن یہاں پر ٹوٹ رہے ہیں ڈبل اے وی ای فیفٹی فور پر ایک برے اثرات لے کر اور سی ایچ زیڈ نے بھی الیون سینٹ کا ایک لیول توڑ دیا ہے سو گائز آپ آت کرتے ہیں ٹی ڈی 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 کی صبح جب میں نے آپ سے اس کی مارکٹ شیئر کی تو ٹی ڈی 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 واز آن ون پوائنٹ سکسٹی اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ساتھ سینٹ کی کمی ہوئی ہے ویسے اس نے آج ایک ہائی ون پوائنٹ سیونٹی فور کا بھی دیا ہے لیکن کچھ دوست ایسے تھے جو ون پوائنٹ سسٹی نائن پر ہی ایکزٹ کر گئے تو یہاں ابھی ٹی ڈی 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 کا لو ایک اشارہ گیاں بیالیس تک جا سکتا ہے ون پوائنٹ فورٹی ٹو ون پوائنٹ فورٹی ٹو پر اگر آپ کی یہاں پر ٹی ڈی 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 میں انٹری ہوتی ہے تو ایکزٹ ون پوائنٹ فیفٹی ٹو ہی ہوگا صرف دس سینٹ کے لیے یہ بڑا ہی فائدہ مند ٹوکن ثابت ہو سکتا ہے موجودہ مارکٹ میں اب بات کرتے ہیں نیٹیو ٹوکنز کی گائز یہ جو مارکٹ میں اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈان فال آ رہا ہے یہ نیٹیو ٹوکنز سے آ رہا ہے ہر ایکسچینج کا نیٹیو ٹوکن اس وقت جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوکوائن کا جو ٹوکن ہے اپنا کیسی ایس جو میرے نزدیک پڑھا ہی یوسفول ٹوکن تھا اور ہے بھی لیکن ابھی اس میں کر ہم پروفٹ ریشو دیکھیں تو وہ بڑی کم ہو کے رہ گئی ہے تو پچھلے ایک گھنٹے میں کیسی ایس ٹوکن میں دوستو زیرو پوائنٹ ونٹی سیون پرسنٹ کی انیسٹمنٹ آئی ہے تو کیسی ایس ٹوکن میں صرف فردر لائف کے لیے اور گائز کے ایک ٹوکن جو چار ڈالر سے بھی ڈاؤن فال کرنے کو تیار ہی نہیں تھا پچھلے ایک وہینے میں اس میں 63 سنٹ کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے تو کیسی ایس ٹوکن لگا سکتا ہے ٹو پوائنٹ نائنٹی کا اور ایکزٹ آپ لے سکتے ہیں ٹری پوائنٹ ٹین اب آرتے ہیں دوستو فردر ٹوکن کی طرف آج مارکٹ میں ایک بڑے کریش کے باوجود ڈیش ٹوکن کے کریش کون سا تھا آرڈ کوئن کا آرڈ کوئن کے اتنے بڑے کریش کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیش سٹیل اون فورٹی ٹو یہ ایک اچھا بیہیویر دے رہا ہے مسلسل لیکن اس کا مطلب یہ نہیں دوستو کہ ہم ڈیش کو فورٹی ٹو پر ہی یورلائز کر سکتے ہیں ڈیش کا نیا لو ہمیں پینتیس ڈالر تک آتا دکھائی دے رہا ہے تو پینتیس نہیں تو تھرٹی سکس کی انٹری آپ کو دو ڈالر کی ٹویڈ دے سکتی آج پھر سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈمپ مارکٹ میں میرے نصیق اب تک سیونٹی سیون بلین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے ٹھیک ہے سیونٹی سیون بلین ڈالر کم ہونے کے باوجود رونی ٹوکن وان پوائنٹ تھرٹی ٹو پہ اپنا یہ پاور شو کر رہا ہے اس میں کوئی بائید نہیں ہے یعنی کہ کوئی ڈاؤڈ ہی نہیں ہے کہ رونی ٹوکن جو ہے وہ ایک ڈالر سے بھی نیچے جا سکتا تھا لیکن یہ اسی لیے بچا ہوا ہے کہ اس کا والیم پھاڑا ہے اب بات کرتے ہیں جی ایم ایکس کی گائز جی ایم ایکس تیزی سے کریش کر رہا ہے اور ریکوری کرنے کا نام نہیں لے رہا اور فورٹی تھری تک آم آن پہنچا ہے اس لیے کہ یہ پہلے ففٹی ایٹ تک کو ہائی لگا کر رہا ہے ابھی اس میں ٹوٹل اگر اس کی ریزیسٹرس اور سپورٹ دیکھیں تو یہ سولہ ڈالر اپنی ویلیو کھو چکا ہے یہ بہت بڑی ویلیو ہے جو اس نے کھو دی ہے تو جی ایم ایکس کو تھرٹی ایٹ پہ اگر یوٹلائز کیا جائے تو فورٹی کا ایکزٹ ایک آئیڈیل پوزیشن دے سکتا ہے آپ کو یہاں پر ٹریٹ کے لیے فردہ ٹوکن کی ڈیٹیل کے لیے دوستو آگے پڑھتے ہیں اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں دوستو کہ کئی ٹوکن ہیں یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں جو ٹوپ ہنڈر سے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ میں شفلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے بہت سے ایسے ٹوکن ہیں جو ٹوپ ہنڈر میں آئیں گے اور بہت سے ایسے ہیں جو ٹوپ ہنڈر سے نکل جائیں گے سو اے آر کی اگر بات کریں تو یہ بھی دس سٹ کا مزید اپنے اندر لو پیدا کر چکا ہے سو گائز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو بیلس ٹوکن ہے یہ والا بیل اس کی کچھ دوستوں کی طرف سے ڈیمانڈ تھی انفرمیشن کی تو گائز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا والیم سٹرونگلی بھڑ رہا تھا اور آج جو ابھی ہم نے لائف کریش دیکھا ہے اس کی وجہ سے بیلس ٹوکن مزید گر رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو تو یہ فور پوائنٹ ففٹی تک جا سکتا ہے اور فور پوائنٹ ففٹی کے بعد ہی یہ فور پوائنٹ ایٹی کا ہائی بھی دے گا اب بڑھتے ہیں گائز ای این اس ٹوکن کی طرف جسے اون ڈیمانڈ میں آپ سے ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں سو گائز آج کے سیشن میں یہ جو کریشنگ کا اون ہوا ہے اس میں ای این اس نے اپنی قریب پچپن سے چھپن سیٹ پوزیشن گوا دی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ای این اس آ چکا ہے اپنے پچھلے دو سال کے لو ترین لیول پہ ای این اس مزید ہمیں لو دکھا سکتا ہے کیونکہ ابھی یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا تو ہمیں ٹین پوائنٹ سیونٹی ٹو تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے دس اشاریہ بہتر کا تو یہی اس کی ایک آج کے دن کے لیے انٹری ہوگی ٹین پوائنٹ سیونٹی فائف کی اور آپ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں الیون پوائنٹ ٹین پہ سو گائز یہاں پر ای این اس کو آپ کسی بھی صورت اگنور نہیں کر سکتے ایتھیریم کی بلوگ چین پہ یہ کام کرنے والا ٹوکن ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ ای این اس کی پرفومنس ڈیریکلی ایتھیریم کی واغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر بی ٹی سی سولہ ہزار پانسو ستر کے لیول کو توڑ چکی ہے اور اس نے ریکوری کر لی جیسے کہ ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی اور ابھی ویڈیو چل رہی ہے دوستو گیاروہ منٹ چل رہا ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اٹس الیونت منٹ تو گیاروہ منٹ میں ہی یہاں پر بی ٹی سی ریکور کر گیا ہے میں نے آپ کو پچھلے چار سیشن میں ایک ہی گائیڈ لائن دی ہے کہ ایتھیریم اگر ریکور نہیں کرے گا تو بڑا لو لگا دے گا تو سولہ ہزار پانسو ستر سے وہ ریکور کر رہا ہے یہ فلڈے کینڈل چارٹ ہے اس میں آپ ڈیریکلی دیکھ سکتے ہیں کہ بیرش مارو بوزو کینڈل بن چکی ہے ٹھیک ہے بیرش مارو بوزو میں ہمیں ڈیریکلی ایک سائن ملتا ہے کہ مارکٹ کو کریش کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر کوئی چیز روک پاتی ہے تو وہ ہوتی ہے سپورٹنگ کینڈل جو ہمیں زیادہ تر پندرہ منٹ والی کینڈل میں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ دیکھیں دوستو پشلی دو کینڈل مارکٹ میں کریش لے کرائیں مزید ٹھیک ہے کیونکہ بی ٹی سی کا آج کا جو اب کے سیشن کا ہائی تھا وہ گائز سولہ ہزار پانچ سو چھو راسی تک رہا ٹھیک ہے اور بھئی ہم ابھی ہائی دیکھ رہے ہیں تو یہ سپورٹ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے پہلے تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہم ایج آف دا کریش کھڑے ہیں ایج آف دا کریش سولہ ہزار پانچ سو ستر کے بلکل قریب کھڑے ہیں اب یہ اپنا ٹائم پورا کر رہی ہے مارکٹ اس لیول پہ مارکٹ پچھلے چھ گھنڈے سے آکے کھڑی ہے اور مارکٹ گر رہی ہے کس کی شکل میں آرڈ کوئن کی شکل میں تو سولہ ہزار پانچ سو ستر مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ صبح تک یہ لیول ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے سولہ ہزار پانچ سو ستر کا لیول ٹوٹتا ہے تو سولہ ہزار ایک سو کنفرم ہے ایک سو کا چہرہ ہم لازم دیکھیں گے تو یہ پانچ سو ڈالر تک کا کریش اس وقت بی ٹی سی میں آ سکتا ہے بہت سے دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اس سیچویشن میں بھی ٹریڈ کریں تو دوستو ٹریڈ کے لیے میرے نزدیک سب سے اچھا ٹوکن ان حالات میں تو بی ٹی سی ہے لیکن بی ٹی سی کی مومیٹ ذاتی مومیٹ صرف پچاس ڈالر کی رہ گئی ہے اونلی پچاس ڈالر کی ٹریڈنگ ورث مل نہیں رہی تو یہاں پر ہم فی الحل شیوہ انہوں کو یوٹلائز کر سکتے ہیں جو میں نے بہت ہی ریئر کبھی میں نے آپ سے شیوہ انہوں شیئر کیا ہوگا اس کے بعد یہاں پر ریکووری کرنے میں شیوہ کے ساتھ ہے دوستو ٹون یہ دو ٹوکن ہم اس مارکٹ میں ایک اچھی ڈریڈ دے سکتے ہیں سو گائز یہ تو میں نے آپ کو کریش کی بات کر دی اب بات کرتے ہیں پمپ کی پمپ کے لئے سولہ ہزار تقریباً نو سو اسی یہ لیول بہت ضروری ہوگا سولہ ہزار نو سو اسی کا لیول یہاں پر ریزسنس چاہیے ہمیں صرف تیس منٹ کی اور مارکٹ سترہ ہزار تین سو نوے تک کا ہائی لگا دے گی یہ خواہی اپنے ذن میں ضرور رکھے گا تو ہی اس مارکٹ کو آپ ٹیکل کر پائیں گے اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف گائز یہاں پہ ایتھیریم کی صورتحال بلکل کریش کے اوپر آ چکی ہے اور یہاں اس کی جو یہ تیاری ہے وہ بہت ہی غلط سائن ہمیں شو کروا رہی ہے اس کی لاسٹ چو کینڈل ہیں دوستو دو یہ بی ٹی سی سے قدرے ڈیفرنس ہے اپر شیڈو کے ساتھ اور یہاں پر مارکٹ تقریبا سپورٹ کا کام کر رہی ہوگی ان فور آر کینڈل چارٹ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اسے اوپن کیا بھی نہیں تھا تو میں نے آپ کو سپورٹ کی بات کی تو دیکھیں سپورٹ ابھی بھی قائم ہے وان چو تھری فور پچھلے تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں چھانوے گھنٹوں سے نائٹی سکس آر سے ٹھیک ہے آپ خود ہی سوچیں کہ نائٹی سکس آر کتنے دن ہوتے ہیں آپ لگا لیں کوئی چار دن بنتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہے اور تالیس کے دو آئین فورٹی ایٹ ملٹیپلائی ٹو نائٹی سکس آر تو یہاں پر دوستو مارکٹ اے کی لیول پہ کھڑی ہے اتنے بڑے آرز اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ چار دن کے کینڈل چارٹ میں اے کی سپورٹ ہے اب یہ 11.70 کی سپورٹ گائز ٹھوٹتی ہے تو مارکٹ 11.10 کا لو دے گی اور ایک ٹائم پہ 1090 کی بھی شکل دکھا سکتی ہے میں بھی یہاں پر ایک اور نئی چیزہ میں دیکھنے قبلے کہ مارکٹ کریش ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا پمپ دے تاکہ شورٹ ٹریڈ لگانے والوں کا وہ جاتے جاتے ستیاناز کر دے یعنی کہ ان کی اکاؤنٹ کو یہاں پر واش کر دے ساروں کا مائنٹ سیٹ ہو جی اب یہاں پر ایک چیز ہم نے بہت زیادہ محسوس بھی کی ہے اور آپ سے ڈسکس بھی کی کہ مارکٹ اب یہاں پر کریش ہونے کے بہانے رونٹتی ہے بقاعدہ جب لیکویڈیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد مارکٹ ایک نئے لیبل کو چھو لیتی ہے تو لہٰذا وہ دوست جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے وہ ابھی اس مارکٹ سے دور رہیں یہ میری ریکویسٹ ہے ہاں مارکٹ کے اندر رہیں تو صرف سیکھنے کے لیے پہلے مارکٹ کو سمجھیں اس کے حالات کو سمجھیں اور گائز ابھی کی یہ جو صورتحال ہے یہ تب بہتر ہوگی جب سبھی ایکسچینج یہاں پر اپنے کمپلیٹ اساسے جو انہوں نے اس ماہ کے شو کر دی ہیں یعنی کہ جو دسمبر کے پروپ آف رزرف آ چکے ہیں اگر یہ قائم رہ پاتے ہیں جنوری میں جنوری دو ہزار تئیس تک جو پروپ آف رزرف کی ریپورٹ آئے گی سبھی ایکسچینجز کی وہ دوسری دوسری ریپورٹ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسری ریپورٹ کو کمپیر کریں گے فرسٹ کے ساتھ تو ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی سو گائز یہاں پر ایتھیریم کے پمپ کے لیے اب بات کر لیتے ہیں ایتھیریم کا پمپ گائز ہوگا بارہ سو بیس کا اگر ہم بارہ سو بیس تک اسے نہیں دیکھتے تو تب تک ایتھیریم سے جڑا کوئی بھی ٹوکن یہاں پر پمپ نہیں کر سکتا لہٰذا ایتھیریم کے ساتھ اگر آپ کسی کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوست ہوگا لو پر یہاں پر ای این ایس تو لو پر ای این ایس کو ہم بلکل بھی گنور نہیں کریں گے سو گائز ایک خوب کہ یہ ویڈیو اس ٹک اور کریش مارکٹ میں آپ کی کسی کام آسکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ